ایک شخص ہے جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینلز میں مجھے نام را لے لے کہ کہہ رہا ہے کہ شہن شاہدن اپنی تمہیں سامنے لاکے پٹھاؤ تو دس رات روپئی نام دے دوں گا تو دس ہزار کے چکر میں مجھے لے نہ جائے گا تو میں انہیں بھی ہوشیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ بات ان سے کرو جو جاہل نام قرآن اجازت ہی نہیں دے رہا تمہارے ساتھ بیٹھنے ورنہ تو تم سے بڑوں سے نمٹ چکا ہو دو تو بہت چھوٹے ہو تم تو جس کے سیکھتے ہیں اچھا میں جس کو سنا رہا ہوں نہ وہ سنا رہا ہے آپ نے تو شاید نبی فیصل لوگوں کو بنا پتا ہوں نہیں کہاں بہتا ہوں لیکن اب حالہ میں بات آگئی ہے تو آپ کہہ دیتا ہوں تو جسے میں جواب دینا ہوں وہ شاید آج ہی پہنچے گا سب سے پہلے اس کے پاس کرک پہنچے گا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جب جس کے ساتھ سٹھتے ہو جس کی جوٹیاں اور ساتھے ہو وہی میرا مقابلہ دے گا سکتا میں اکشانہ دے دستا ہوں بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے تم بھی بڑا ساتھ یہ بچے عمر عمر سن کر انہیں بتا چل رہے سوال کیا ہے یعنی یہ جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں جن کے بڑوں کو عمر اور عمر کا فرق نہ ہو ہی ہمارے شنافتی کا ہٹ میں عمر نہیں لکھا ہوا اب تو ان کی جوتیاں چیدھی کرتے اور شوق یہ ہے کہ میں تم سے بات کروں تو ان سے جو ہم بات نہیں کریں گے جن کے لیے قرآن پہ میں روگ دیا ادھا ساتھ اب آپ کو جاہرون بات سلام جاہرون سے بات کریں اس کو سلام کہتے خدا جاؤ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم بات کریں ہم اگر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہم تو خود چل کے چلے جاتے ہیں ہم تو خود چلے جاتے ہیں ہم کے پاس اتنی بڑی تعداد میں میرے دیوبندی بھائی میرے محترم علماء میں اُٹھے احترام کرتا ہوں ایسے ہی برعلمی علماء کا شاید ہی پاکستان کا اور خاص طور پر پاکستان کا کوئی دیوبندی کے برعلمی علمہ جو جس سے میرا تعلق نہ ہو اور تعلق میں کوئی ذاتی مفاد کا نہیں ہے احترام کے رشتے ہیں دسیوں دفعہ ہوا ہے حضرت مفتی آدم جناب مولانا محمد طفی عثمانی صاحب اور ہم تہی ہوتے ہیں تو میں اپنی کسی چھوڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ بیٹھئے آپ ہمارے بڑے ہیں ایسے ہی کئی مرتبہ ہوا ہے کہ مفتی محمد مفتی مولانا جو ہے وہ مونی بررحمان صاحب اور کہیں ہوتے ہیں جو بریضیوں کے مفتی آدم ہیں تو میں اپنی کسی چھوڑ دیتا ہوں کہ نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں آپ بیٹھیں تو جن کا احترام نازب ہے ان کا احترام کا پہن ہے لیکن جن کا احترام ان کے دھر والے نہیں کرتے جن کا ہاتھ اپنے کھڑوں میں خراب دیکھتا ہوں وہ ان سے ہمارا کیا سامنے ہوگا ہے تو بات روشن ہے میری آپ کی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی چاہتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ٹھیک کوئی کروانا چاہتا ہے مگر وہ خلق سہمی کا شکاہ ہے مگر وہ خلق سہمی کا شکاہ ہے